غزہ میں جنگبندی کے بعد اسرائیل سے لڑائی روک دیں گے حزباللہ کی پیشکش ہشمنی کیس میں ٹرمپ کو سزا سنانے کا فیصلہ ستمبر تک ملتوی اسرائیل کا خان یونس کا علاقہ حالی کروانے کا حکم ہڑائی لاکھ فلسطینی متاثر ہوں گے اقوام متحدہ وحصف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل نیو یار کی سپریم کورٹ نے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ان کے ہشمنی کیس میں سنائی جانے والی سزا کو 18 ستمبر تک ملتوی کر دیا ہے عدالت کی طرف سے 11 جولائی کو ٹرمپ کو سزا سنائی جانی تھی لیکن عدالت کے جج نے سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے کے بعد سزا سنانے کا فیصلہ ملتوی کر دیا ہے نیو یار کی ایک جوری کی طرف سے ٹرمپ کو اپنے کاروباری ریکارٹ میں ردو بدل کرنے سے متعلق چونتیس الزامات میں مجرم قرار دیا گیا تھا امریکی سپریم کورٹ نے پیر کو اپنے فیصلے میں قرار دیا تھا کہ ٹرمپ کے بطور صدر سرکاری حیثیت میں کیے گے اقدامات پر ان کو عدالتی کاروائی سے استثناء حاصل ہے لیکن اس فیصلے کا اطلاق غیر سرکاری اقدامات پر نہیں ہوگا یہ وائس آف امریکہ واشنٹن ہے لیبنان کی عسکریت پسند گروپ ہزباللہ کا کہنے کے غزہ میں مکمل جنگ بندی کے بعد وہ اسرائیل کے ساتھ جاری لڑائی روک دیں گے ہزباللہ کے رہنما شیخ نعیم قاسم نے منگل کو خبر سائدارے ایسوسیئیٹڈ پریس کو بتایا کہ ان کی اسرائیل حماس جنگ میں شرکت ایک سپورٹ فرنٹ کے طور پر رہی ہے انہوں نے کہا کہ اگر غزہ میں مکمل جنگ بندی ہوتی ہے تو ہم بغیر کسی باتشیت کے اسرائیل لیبنان سرحد پر لڑائی روک دیں گے اسرائیل پر حماس کے حملے کے بعد اسرائیل اور ہزباللہ کے درمیان جھڑپیں شروع ہو گئیں اور خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ لڑائی بند نہ ہوئی تو یہ پورے خطے میں پھیل سکتی ہے اقوام متحدہ نے منگل کے روز جنوبی غزہ کی پٹی کے ایک بڑے علاقے کے لیے اسرائیل کے انخلاق حکم پر گہری تشبیش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے لاکھوں شہری متاثر ہوں گے عالمی ادارے کی فلسطینی پناگوزینوں کی امدادی تنظیم کا کہنا ہے کہ ایک بڑی تعداد میں لوگ خان یونس کو چھوڑ کر جا رہے ہیں ایک اندازے کے مطابق اس سے ہڑائی لاکھ لوگ متاثر ہوں گے عالمی ادارے کی ترجمان سٹیفن دوجارک نے کہا ہے کہ اتنے بڑے پیوانے پر انخلاق سے شہریوں کی مشکلات میں اضافہ ہوگا اور انسانی ضروریات تک رسائی مشکل ہوگی ان کا کہنے کہ خان یونس اور رفاق 117 مربع کلومیٹر کے علاقے کو خالی کرنے کے حکامات غزہ کی پٹی کے تقریباً ایک تہائی حصے پر لاغو ہوتے ہیں اکتوبر کے بعد اس طرح کا یہ سب سے بڑا حکم ہے جب مقامی لوگوں کو شمالی غزہ سے انخلاق کا حکم دیا گیا تھا اگرچہ خان یونس سے افرار ہونے والی افراد کی صحیح تعداد معلوم نہیں ہوئی ہے لیکن اقوام متحدہ کے ایک عالی حدیدار کا کہنا ہے کہ غزہ میں تقریباً انیس لاکھ افراد بے گھر ہو چکے ہیں اسرائیل نے نقل مکانی کرنے والی افراد سے کہا ہے کہ وہ ساحلی علاقے میں پناہ لیں جنگ نے غزہ میں خوراک اور عدویات کی ترسیل کو بڑی حد تک روک دیا ہے اور اب لوگوں کا انحصار امدادی اداروں پر ہے اسرائیل کی فوج کے سربراہ کا کہنا ہے کہ غزہ میں جاری تازہ کاروائیوں کی یہ طویل مہم ہوگی اور اسرائیل اپنا مشن مکمل کرے گا بھارتی ریاست اتر بردیش میں ایک مذہبی تہوار میں بغدر کے دوران حلاق ہونے والوں کی تعداد ایک سو بیس سے تجاوز کر گئی ہے پولیس نے حلاقتوں میں مزید اضافے کا خدشہ ظاہر کیا ہے یہ واقعہ منگل کو دار الحکومت دلی سے دو سو کلومیٹر دور حاطرہ شہر کے گاؤں میں پیش آیا اطلاعات کے مطابق ایک عرضی خیمے سے ہزاروں افراد کے نکلنے کے دوران بھگدر مچ گئی جس سے زیادہ تر بچے اور عورتیں حلاق ہوئی ہیں حکام کا کہنہ ہے کہ بھگدر مچنے کی ایک وجہ ٹینٹ میں گرمی اور حبس کے باعث لوگوں کے نکلنے کی کوشش بھی ہو سکتی ہے بھارتی وزریعظم نرندر موڈی نے واقعہ میں حلاق ہونے والوں کے خاندانوں سے تازیت کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ وفاقی حکومت مقامی حکام کے ساتھ زخمیوں کو بروقت امداد پہنچانے پر کام کر رہی ہے شنگائی تعاون تنظیم کا دوروزہ سربراہی جلاس بدھ کو کازکستان کے درل حکومت آستانہ میں شروع ہو رہا ہے اس اجلاس میں چین کے صدر شی جنپنگ روس کے صدر ولادی میر پوٹن اور پاکستان کے وزیر آزم شہباز شریف کے علاوہ تنظیم کے رکن ممالک کے کئی دیگر رہنما شرکت کریں گے بھارت کے وزیر آزم نیرندر موڈی اس کانفرنس میں شرکت نہیں کریں گے چین روس کازکستان کرگستان اور تاجکستان انصداد دہشتگردی اور سرحدی سلامتی کو فروغ دینے کے لیے دوہزار ایک میں یہ تنظیم قائم کی تھی بھارت اور پاکستان کو جون دوہزار سترہ اور ایران کو جلائی دوہزار تئیس میں اس تنظیم کی مکمل رکنیت دی گئی تھی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلٹن اب ختم ہوتا ہے میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر کی سارا حسن